بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آئی سی ایس پارٹ ٹو کی بکس سے چپٹر نمبر ون کا گیاروہ لیکچر جس میں ہم اوبجیکٹیز اور ڈیٹا بیس کو ڈسکس کریں گے اوبجیکٹیز اور ڈیٹا بیس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم ڈیٹا بیس سے پہلے استعمال ہونے والے فائل پروسیسنگ سسٹم پر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں فائل پروسیسنگ سسٹم میں ہم اپنے ڈیٹا کو مختلف فائلز میں سٹور کیا کرتے تھے اور یہ فائلز ایک دوسرے کے ساتھ نہ تو لنک ہوتی تھی اور ان کو پروسس کرنے کے لیے اور ان کو مینٹین کرنے کے لیے ان فائلز کے الگ الگ پروگرامز بنائی جاتے تھے جس کی وجہ سے ہمیں وہ اوبجیکٹیوز حاصل نہیں ہو سکے جو ڈیٹا بیس کے ذریعے ہمیں اوبجیکٹیوز حاصل ہوئے یہ جو اوبجیکٹیوز ہم ڈیٹا بیس میں پڑھیں گے یہ اوبجیکٹیوز ہمیں فائل پروسیسنگ سسٹم میں نہیں ملتے سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ڈیٹا بیس اوبجیکٹیوز we can achieve different objectives ہم مختلف مقصد جو ہے نا وہ حاصل کر سکتے ہیں ڈیٹا بیس کو استعمال کر کے اور ان میں پہلا جو ہمارا اوبجیکٹیو ہے وہ ہے ڈیٹا انٹیگریشن دوسرا ہمارا اوبجیکٹیو ہے ڈیٹا انٹی انٹیگریٹی اور تیسرا جو ہمارا اوبجیکٹیو ہے وہ ڈیٹا انٹیپینڈنس ہے یہ تین ٹرمز جو ہیں وہ ہمیں throughout book یعنی کہ پوری ڈیٹا بیس کی بھوک میں یہ تین جو ہمارے پاس ٹرمز ہیں ہر بچے کو یہ یاد ہونی چاہیے کیونکہ یہ ہمیں بار بار استعمال کی جائیں گی تو آپ اس کے concept کو اسی لیکچر میں clear کر لیجئے گا سب سے پہلے ڈیٹا انٹیگریشن کی بات کرتے ہیں پرانے old جو فائلنگ سسٹم تھا اس میں جو ڈیٹا تھا وہ الگ الگ فائلز میں separate فائلز میں store کیا جاتا تھا اور وہ فائلز ایک دوسرے کے ساتھ link بھی نہیں ہوتی تھی جس کی وجہ سے ہمیں ڈیٹا کو duplicate یعنی کہ redundant کرنا پڑتا تھا لیکن کیسے ہی ہم نے ڈیٹا بیس بنائی تو ڈیٹا بیس میں ہمیں سب سے پہلا جو مقصد سب سے پہلا جو advantage ہمیں حاصل ہوا وہ ڈیٹا انٹیگریشن کا ہے اس کو ذرا تھوڑا سے دیکھتے ہیں میں آپ کو تھوڑی سی بات یہ بتا دوں کہ ڈیٹا انٹیگریشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈیٹا کو central place پر store کریں گے اور اگر ہم central place پر ایک جگہ پر ڈیٹا کو store نہ کریں بلکہ الگ الگ جگہ پر store کریں تو پھر ہم ان کے درمیان میں links جو ہے نا وہ create کریں گے تاکہ یہ ڈیٹا جو ہے وہ redundant ہونے سے بچ جائے ان ڈیٹا بیس ڈیٹا اسٹورڈ ان ڈیفرنڈ لوکیشن ہم ڈیٹا بیس میں ڈیٹا جو ہے وہ مختلف لوکیشنز میں یا فائلز میں store کیا جائے گا but it is connected through data communication links لیکن ہم اس کو data communication link کے ذریعے سے connect کر دیں گے that is called data integration اور اسی کو data integration کہتے ہیں اور simply ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ data appears centralized logically data جو ہے وہ centralized ہوگا database environment میں rather than traditional file processing system traditional file processing system کی بجائے اگر ہم database environment استعمال کریں گے تو ہمارا data جو ہے وہ logically centralized ہوگا may be located at different places لیکن پھر بھی وہ communication link کے ذریعے سے connect کیا ہوگا جس کی بجائے سے آپ کو ایسے لگے گا کہ data ایک ہی جگہ پر store ہے دوسرا جو objective ہمیں حاصل ہوگا وہ ہے data integrity اور یہ objective جو ہے بہت important ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے data کو correct رکھیں اور data کو consistent رکھیں مطلب یہ ہے کہ ہماری database جو ہے وہ ایک ہی entity type کے دو different records نہ دکھائے یا کوئی بھی ایسی information ہمیں نہ دکھائے جو کہ impossible ہو مثال کے طور پر اگر ہم student کے marks کو enter کرتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے ایک student جو ہے وہ کم سے کم جو marks لے سکتا ہے وہ zero ہے اور اگر وہ کسی بھی subject میں سب سے زیادہ marks لے سکتا ہے تو وہ full marks hundred ہیں لیکن اگر ہم اپنے database کی فیلڈ میں marks کی فیلڈ میں one zero two enter کریں تو ظاہر سے بات ہے یہ ہمارے لئے ایک impossible data ہوگا جس کی وجہ سے data inconsistent state میں چلا جائے گا تو اس چیز کو روکنے کے لئے یا اس چیز کو control کرنے کے لئے integrity rules جو ہے نا وہ follow کیے جاتے ہیں apply کیے جاتے ہیں اور اسی objective کو data integrity کہتے ہیں data integrity in the database is achieved by applying rules on the incoming data جیسے ہی ہم incoming data پر rules apply کریں گے تاکہ ہمارا data consistent رہے اور data correct رہے اور کوئی بھی ایسی value نہ دکھائے جو impossible ہو اور data کو inconsistent بنانے میں مدد کرے data integrity ensures the reliability and accuracy of data اور یہ rules apply کرنے سے ہمیں reliability بھی ملے گی اور accuracy بھی ملے گی یعنی کہ جو data ہے ہمیں یہ یقین ہوگا اور ہمیں یہ اپنا پتہ ہوگا کہ ہمارا جو data ہے integrity rules کی وجہ سے کبھی بھی غلط data جو ہے یا غلط information جو ہے وہ نہیں دے گا مثال کے ذریعے سے اگر میں اسے سمجھاؤں تو integrity rule on marks field make sure that marks of the student in each subject should be zero اور greater than zero مثال ہم نے marks کی field پر ایک rule جو ہے نا وہ لگایا ہے apply کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو student کے marks ہیں وہ zero ہونے چاہیے یا zero سے زیادہ ہونے چاہیے and اور hundred ہونے چاہیے یا hundred سے less ہونے چاہیے اگر ہم اس کے علاوہ کوئی بھی جو ہے نا وہ value enter کریں گے تو rule جو ہے وہ اس کو follow نہیں کرے گا اور وہ data enter نہیں ہو سکے گا اس کی وجہ سے ہمارا data جو ہے وہ inconsistent state میں جانے سے رک جائے گا یہ ایک objective تھا جو کہ ہمیں file procession system میں نہیں مل سکتا تھا اور ہم نے وہ discuss بھی کیا تھا اپنے previous lecture میں تیسرا جو main objective ہے data base بنانے کا وہ ہے data independence یعنی کہ کیونکہ ہم file processing system میں data کو مختلف files میں store کرتے تھے تو ان files کے structure کے مطابق ہمیں program جو ہے نا وہ design کرنے پڑتے تھے یا لکھنے پڑتے تھے اگر ہم structure میں تبدیلی کریں تو file processing system کے اندر ہمیں programs میں بھی تبدیلی کرنا پڑتی تھی لیکن یہ جو database کے ذریعے سے جو ہم data کو collect کرتے ہیں اور organize کرتے ہیں اس میں ہمیں اس والی dependency سے بھی جان چھٹ گئی جیسے data independence ہمارا یہ objective database سے حاصل ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ data جو actual data ہے اور جو application programs ہیں are separate from each other وہ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں یعنی کہ in database environment user can change data structure آپ data structure کو آسانی سے تبدیل کر سکتے ہیں without changing application programs اور آپ کو اس کے programs میں تبدیلی نہیں کرنا پڑے گی اور اسی طرح user can also modify application programs آپ application programs کو تبدیل کر سکتے ہیں without changing data structure اور ہمیں data structure میں بھی تبدیلی نہیں کرنا پڑے گی اور یہ بہت ہی important جو ہے نا objective ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے database کو update بھی کر سکتے ہیں اور نئے نئے software کے ذریعے سے نئے technology کے ذریعے سے ہم اس کو update کرتے رہیں گے صرف اسی data independence کی وجہ سے یہ ہمارے objectives تھے database کے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم ڈیٹا بیس موڈلز کو ڈسکس کریں گے اپنا خیال رکھئے گا stay home stay safe پھنے کی جزیں گے زیرا لوی بید وہ مختلف ٹھک سکتے ہیں ڈسکے مختلف هم کہ ٹھک gur پھنے سکتے ہیں ڈسکے ملانا